اسلام علیکم نئی صبح اور نئی دن کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم دونوں اپنے دفتر کی طرف برمانہ ہیں یہ ہے ہمارے گاؤں کا راستہ ابھی میں گاؤں سے نکل رہا ہوں ہمارے گاؤں کے بلکل قریب ہی رنگ روڈ ہے اور رنگ روڈ کی وجہ سے اب تو یہ رنگ روڈ والا کانسپٹ کافی شہروں میں کیا گیا ہے اور بڑا کامیاب ہے ہر شہر میں پشاور چارسدہ مردان سوات ہر شہر میں یہ رنگ روڈ بنائی گئی ہے تو جب پہلے نارت میں کے پی کے میں پشاور میں بنائی گئی تھی اور وہ جب تجربہ کامیاب رہا تو پھر اس کے بعد مختلف شہروں میں بھی بنائی گئی ہے پنجاب سائٹ میں بھی نہ اور اسلام آباد اس سے تو میں واقف نہیں ہوں لیکن ضرور ہوں گی سن سائٹ پر سکھر جاکباد ولوچستان صوبے میں بھی ان شہروں میں بھی شاید ہی رنگ روڈ ہوں مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن کافی فائدہ ہے اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہاں تو کے پی کے میں میں جس شہر میں گیا ہوں تو وہاں پر میں نے رنگ روڈ رنگ روڈ کے نام سے یا بائی پاس کے نام سے ایسی سڑکیں دیکھی ہیں اب یہاں سے میں یہ ایک نہر ہے اور یہاں سے جب میں لیفٹ لوں گا اب یہ رکشے والا اس گاڑی کے بل کو سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور اس لے اب یہاں سے میں نے ٹرن لیا ہے اور بس یہ چھوٹی سی سڑک ہے راستہ ہے اور یہ آگے اب رنگ روڈ آ جائے گی تو اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو میں ویدن ٹو مینٹ یہاں تک پہنچ سکتا ہوں اس رنگ روڈ تک اور پھر اس رنگ روڈ کے ذریعے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آسانی سے جا سکتے ہیں آگے آئے گا کبوتر چوک کبوتر چوک ایکچلی رنگ روڈ اور ڈالازاک روڈ کا جو ملاپ ہے تو یہاں پر یہ کبوتر چوک ہے اور پشاور میں جو بھی جلسے ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کا تو یہاں پر ہوتا ہے یہ کبوتر چوک ہے یہ والا تو یہاں پر جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے یہ سارا کبوتر چوک ہے تو جس دن بھی جلسہ ہو تو پھر یہاں پر کافی زیادہ رش ہوتی ہے صبح کے ٹائم تو ہم نکل جاتے ہیں لیکن واپسی یہاں پر کافی مشکل ہوتی ہے تو پھر مجھے دوسرے راستے ڈھوننے پڑتے ہیں اور پھر دوسرے راستوں کے ذریعے میں اپنے گھر پہنچتا ہوں تو میں پہنچتا ہوں دفتر تو چونکہ منڈے ہے تو دفتر میں بھی کافی کام ہوگا آج تو بس دفتر پہنچتا ہوں اپنا کام سنبھالتا ہوں کام ختم کرتا ہوں واپسی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہاں پر آیا ہوں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے تو آج دھوپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارشوں کی وجہ سے گاڑی کافی زیادہ گندی ہو گئی تھی تو یہاں سے سروس کرا لیتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں بھی ٹائم نہیں ملتا گاڑی سروس ہو چکی ہے اب اس کو یہاں پر خوش کیا جا رہا ہے سارا کپڑا لگاتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں پھر میں نے پالش کبھی کہا ہے تاکہ اس کی چمک نکل آئے یہ یہ کیا آپ کیا کر رہے ہو کھین رہی ہو اچھا ادھر آجا 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 رات کو چوہ مارا تھا ہاں ہم نے رات کو چوہ مارا تینوں نے ہے نا ہاں اور یہ ہے چوہ مارنے کا ہیرو سٹوری سناو یا چوہ کی ذرا مارا چھوڑا پھر کسی ٹائم سنا دوں گا آج سنا دے تے مزید کی سٹوری سناو بیٹھ جو شابس بیٹھو میرا پس بولنے کا عزیل نہیں کر رہا سناو نا سٹوری چوہ کی کیا ہوا تھا ہم تو آپ اکیلے گھر میں تھے کمرے میں میں بھی نہیں تھا افنان بھی نہیں تھا مامر بھی نہیں کوئی بھی نہیں تھا آپ اکیلے تھے آپ نے گئے اچھا روٹیاں لینے میں تا سبق پڑھا تھا مجھا کرش کرش کی آواز ہوئی ہے بیٹھ کی بھی چوتر گیا تو وہ چوہاں دال کے پیکٹ میں مجھے دیکھا تو اندر خوز گیا بیٹھ گئے بیٹھ گئے اندر خوز گیا نیچے میں بھاگوں گا چپ پلے نے چپ پلے نے بھاگیا آپ دیکھا تھا وہ دال کے پیکٹ کے اندر خوز گیا اچھا جو دال کا پیکٹ گروہ تھا پیکٹ کے اندر خوز گیا میں نے جتا راہ دیا بھاگو یہ بھی سکتا تھا بھاگی نکلنے والا ذا میں دال کے پیکٹ جوہا اور آپ نے اچھا راہ دیا ہاں نکل دیا بھاگو وہ ہاکی لے ہاکی نکلنے والا ذا ہاکی رکھی پہ راہ لوگوں کے اتراب آپ نے اسے بھاگی نکال لے وہ چپلر مار رہے پھر مر گیا تو اٹھا چپل پھر مار رہے ہیں بھاگی رہے ہیں یہ تھی چوے کا اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہے دیکھو صحیح نا بیچھے کھڑے ہو کے دیکھو نیچو نہیں دیکھو آپ ہی تھے ہاں چوے ہمارے ہیں ہم نے میں نے مارے میں نے مارے میں نے مارے چلو صحیح ایان بیٹا کیوں کب سے ہیں آپ کے پیپر کل آج سے تھے نا 26 دن آج سے ناظرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور منڈے سے پیپر ہیں منڈے سے پیپر ہیں انوال کس ڈیٹ تک ڈیٹ تک ڈیٹ تک ڈیٹ تک کس کی کال ہے یہ ممک اچھا چلیں اٹھا ریسیو کرو کر دی دھاؤنا بات کرو وہ میں نے کار دی اچھا تو پھر فری ہو جاؤ گیا ہے پھر فری بیچھٹی ہو جائیں گی السلام علیکم کیا آج امجے صاحب خریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہمجے صاحب کے ذمہ میں نے ایک کام ڈالا تھا اگر آپ میرے ڈیٹی ولاگ دیکھتے ہیں تو صبح جب ہم نکل رہے تھے تو ایک بندے نے ہمیں ایک پرچی دی تھی جس کی اوپر انجیکشن منشن تھے کہ یہ انجیکشن لے کے آنے ہیں تو امجے صاحب ہی چونکہ میرے ساتھ ہی جاتے ہیں ابھی یہ ایک انجیکشن اس میں پانچ انجیکشن ہیں یہ امجے صاحب لے کے آ گئے ہیں اور اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ہمارا بس ہو کہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں تو امجے صاحب نے مجھے کہا کہ کیا میں نے کہا اس کو کچھ میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں تو پھر میں اس کو لا کے دیتا ہوں تو امجے صاحب نے کہا کہ ہے میرے ایک ہول سیلر ہیں میں کوشش کروں گا کہ مجھے ڈسکاؤنڈ پر یہ انجیکشن مل جائے تو اس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور امجے صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کسی کی ہیلپ ہو جائے گی اور میرا اس ویڈیو بنانے کا اور اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا آپ سے ہو سکے جتنا ہو سکے مدد کیا کیجئے کوشش کرتے ہیں پوری اپنی طرف سے بہت شکریہ دیگ بہت شکریہ